ٹیو میڈیا کے سٹار گیند باز جسپرید بومرہ ان دنوں چرچہ میں ہے وہ آئرلینڈ دورے سے ٹیو میڈیا میں واپسی کر رہے ہیں انہیں اس دورے کے لئے کپتانی بھی سوپی گئی ہے پچھلے ایک سال سے یہ دگج کرکٹ میدان سے دور ہے بومرہ کو چوٹ ہمیشہ سے پریشان کرتی رہی ہے آخر کیوں یہ کھلاڑی بار بار چوٹیل ہو جاتا ہے اس کا خلاصہ آسٹریلیا کے دگج گیند باز گلین میگرہ نے کیا ہے انہوں نے بومرہ کو ایک خاص صلاح بھی دی ہے گلین میگرہ کے انسار جسپرید بومرہ کا گیند بازی ایکشن ایسا ہے کہ ان کے شریر پر اس کا کافی زیادہ اثر پڑ جاتا ہے اسی وجہ سے ان کے چوٹیل ہونے کی سمبھاؤنا پڑ جاتی ہے میگرہ نے صلاح دیا کہ بومرہ کو اگر کچھ اور سال کرکٹ کھیلنا ہے تو انہیں مضبوط ہونا پڑے گا سپورٹ سٹار سے باتشیت کے دوران گلین میگرہ نے کہا کہ بومرہ ایک الگ طرح کے زبردست گیند باز ہے جس طریقے سے وہ گیند بازی کرتے ہیں ان کا رن اپ اور گیند پھیکنے کا طریقہ کافی یونیک ہے ان کے ایکشن سے باڈی پر زیادہ اثر ہوتا ہے جو چھوٹ کا کارن بنتا ہے اس لئے بومرہ کو مضبوط ہونے کی ضرورت ہے اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو کچھ سالوں تک بھارت کے لئے کھیل سکتے ہیں گلین میگرہ نے آگے کہا کی موجودہ ستھیتی میں جس طرح کا انٹرنیشنل شیڈیول ہوتا ہے اور آئی پیل اور ٹی ٹونٹی ٹورنیمنٹس بھی ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بومرہ جیسے گیند بازوں کا تینوں ہی فارمیٹس میں کھیلنا مشکل ہو جاتا ہے حالانکہ کچھ گیند باز ایسا کرنے میں سکشم ہے آپ کو بتا دے کہ تیز گیند باز جسپیت بومرہ پیٹ کی چوٹ کے کارن ستمبر 2022 سے ہی کرکٹ کے میدان سے دور ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ 2022 میں بھی وہ ٹیم انڈیا کا حصہ نہیں تھے حالی میں انہوں نے نیوزیلینڈ میں پیٹ کے نچلے حصے کی سرجری کرائی تھی جو سفل رہی اب آئرلینڈ کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے انہیں کپتان بنایا گیا ہے